اسلام علیکم ایورت میں ہوں عادل اوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے آج ماشاءاللہ صبح سے ہی کراجی شہر میں بارشیں جیسے کہ بتائی گئی تھی مہنگ موسمیات کی جانب سے اسی طرح صبح سے آج تقریباً رات کے نو بجریں اس وقت تک لگتار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور مہنگ موسمیات کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 23 تاریخ سے 28 تاریخ تک لگتار بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کراچی شہر کے بہت سے بہت سے مسائل ہیں جس میں سر فیرست کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں کے حکمران جب اس شہر کی حالت پر کوئی جواب دہی نہیں کر سکتے تو پھر یہ کے کر ڈال دیتے ہیں کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ پانی آتا ہے اسی طرح کراچی شہر میں اس شہر سے جس چیز کے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ سروسز اس شہر کو فرام نہیں کی جاتی ہیں کراچی میں زائد بیلنگ کا مسئلہ جو موجودہ صورتحال میں بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کر مختلف جگہوں پر احتجاج بھی جاری ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن فیلحال جو جس پر ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اب جب بارش کا سلسلہ ابھی جاری ہے تو کراچی کی سڑکوں پر نکلیں تو یہ سڑکیں آپ کو کسی طلاب سے کم جو ہے وہ منظر پیش نہیں کرتی ندی نالے سب ندی نالے سب جو ہیں وہ آور فلو کر رہے ہیں گٹر اُبل رہے ہیں سمجھ نہیں آتی روڈ کونس ہے فٹ بار کونس ہے نالہ کونس ہے اسی وجہ سے آپ نے گزشتہ روز آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فیملی جو ہے وہ نالے میں گری اور کافی ان کا جانی نقصان بھی ہوا اس کراچی شہر کے مسائل انگنت ہیں جس کو اگر ہم گننا شروع کریں یا جن کو بیان کرنا شروع کریں تو یقیناً آتیس سال ہوگئے لوگ حل کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن حل کرنے والا ہے کوئی نہیں اور نہ یہ مسائل حل ہو رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کراچی شہر جو ہے اس سے ٹیکس جو وصول کیا جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی ریکوائزمنٹ یا جو ایف بی آر نے جو اس کے مطالق جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ کراچی سے ہم نے اس دفعہ اتنا ٹیکس لینا ہے اس سے زائد یہ شہر ٹیکس فرام کر دیتا ہے لیکن اس شہر کا یہ حال ہے کہ یہاں نہ نالوں کا موثر نظام ہے نہ یہاں پانی ملتا ہے یہاں ٹینکر مافیا عام ہے یہاں بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں لیکن بجلی نہیں آتی اسی طرح اس پورے شہر میں جو اب ایک نئی صورتحال ہے کہ سب مسئلوں کے ساتھ ساتھ ٹرافک کا بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پر پچھلے بیس ساتھ سے بند گرین لائن بس کو جو نئے نقشے کے تحت چلایا جا رہا ہے اگر وہی پرانا سلسلہ جو آج سے بیس سال پہلے جو گرین لائن چل رہی تھی اگر اس کو چلایا جاتا ہے اگر اس کو پروپشن کی نظر یا اس کو پارٹیزم کی نظر نہ کیا جاتا تو آج اس شہر کی صورتحال مختلف ہوتی ہے افسوس کہ وہ بھی بند ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے جو ہے وہ گرین لائن اور ریڈ لائن کے نام سے اور ان لائن کے نام سے نئی بس اس کا آغاز کیا گیا ہے اللہ کرے کہ ٹرانسپورٹیشن کا یہ معاملہ اس وجہ سے حال ہو ویبرز اس موقع پر میں آپ کو ایک بہترین مثال دینا چاہوں گا ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا اس کا ایک شہر ہے دلی اس کا سی ایم ہے آرون کنجروال کے نام سے آرون کنجروال کی اب جب اسے وزیراعلا بنایا گیا ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالا ہے اس نے کیونکہ ایک اپنے ملک کا غیرت مند شہری تھا تو اس نے اپنے اس شہر کا نقشہ تبدیل کر کر دیا اس نے اپنے اقتدار سنبھالتے ہی پورے سسٹم کو اس نے چینج کر دیا اس نے ملک کے اس شہر کے سارے سٹرکچر کو چینج کر دیا اس نے کرپشن کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ہر مائک میں کو پیپر لیس کر دیا ہر چیز اس نے آن لائن کر دیا جس کو بل چاہیے وہ اپنا آن لائن بلنگ سے نکلوا سکتا ہے کوفی نکلوا سکتا ہے اس نے اپنی لیڈیز جو اس کی بسوں میں دھکے کار دی تھی اس نے لیڈیز کے لیے الگ ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ مویا کیا اس نے پولیس کے اوپر جو بلڈن ہے اس کے لیے روبورٹ پولیس سسٹم جو ہے وہ آن لائنس کروا دیا اس نے اپنے شہریوں کو بہترین سوگلیات میسر کرنے کے لیے ہر علاقے میں جو ہے تعلیمی سلسلہ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ اسکول قائم کیے گورنمنٹ ہسپٹلائزیشن کو اس نے اس کا قیام کیا اسی طرح اس نے اپنے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بڑا تعاون کیا اس نے اپنے انڈسٹریلس کو جو مقامی انڈسٹریلس ہیں اس کے ساتھ اس کے اوپر ٹیکسز کم کی ہے اس کے بجلی کے بلڈ فیفٹی پرسنٹ کی ہے چھوٹے دادروں کے ساتھ اس نے تعاون کیا اسی دھنا کرتے کرتے یہ صورتحال آج اس شہر کی دلی شہر کی یہ صورتحال ہے کہ جو شہر ایک مائنس سیچویشن میں چل رہا تھا معاشی طور پر تیس ہزار سے شروع ہو کر آر پچھتر ہزار عرب سے زائد کا وہ اپنا جو ہے سالانہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے اور اپنے شہریوں کو اس سے فیسلیٹیٹ کرتا ہے کیا ہم اپنے کراچی شہر کو دلی جیسے شہر بھی نہیں بنا سکتے لندن پیریز اور سوزی لینڈ اور سنگاپور یہ سب باتیں تو دور کی باتیں ہیں ہم دلی جیسے شہر بھی نہیں بنا سکتے ہم اپنے لوگوں کو یہ صورتحال بھی یہ بھی سہولتیں نہیں دے سکتے کہ ہم ان کے کھانے پینے کی اگر ان کو معیہ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ان کو صحت کی سہولیات دے سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں ان کو عمد ان کے ساتھ تاغن کر سکتے ہیں ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں ہم اپنے تاجر کی جو ہمارے ملک کا بیک بون ہے ہم اس کو پیستے چلے جا رہے ہیں کیا بنے گا اس شہر کا آپ دیکھیں اسی طرح کراچی میں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پورے ملک میں ویسے تو آور بیلنگ کی بہت سی شکایات ہیں ہر میکمہ میں چل رہی ہیں چاہے وہ کراچی کی ہو یا سندھ کی ہو اسی طرح کے پی کے میں کہیں بھی چلے جائیں یہ صورتحال کے عام ہیں لیکن کراچی والوں کے ساتھ ایک مسئلہ اب جو نیا ان کے گلے پڑ گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نورمل جس کا بل دو سے دھائی ازار آٹھ سو ازار روپے جس کا بل بندے گا آتا تھا آزار پندرہ سو اس کو پہلے فیول ایڈجسمنٹ کے نام پہ اس کو انکم ٹیکس کے نام پہ اس کو میٹر ٹیکس کے نام پہ اس کو کمپنی ٹیکس کے نام پہ کئی ٹیکس کے نام پہ ملا کر پہلے الگ ٹیکہ لگایا جاتا تھا لیکن ابھی بوسٹر ڈوز اس کو لگائی جا رہی ہے جو ہر دکاندار کے لیے جو ڈیٹیلر ہے اس کے لیے چھے آزار سے دس آزار روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی کہ ایک دکان کا بل اگر دو سے ڈھائی آزار روپے آتا تھا تو اب اس کو نو سے دس آزار روپے جمع کروانے پڑتے ہیں اسی طرح جو بڑا دکاندار ہے اس کے بل میں تقریباً دس آزار روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے اب یہ جو ہمارا ایف بی آر ہے یا جو ہماری حکومت جو ان تمام معاملات پر عمل پیرا کر رہی ہے یہ عمل پیرا کرواری ہے جن لوگوں سے خصوصاً ایف بی آر سے کہنا چاہوں گا کیونکہ کے ایف کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جیسا حکومت نے اس کو بولا اس نے وہ بلنگ میں ایڈ کر دیا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ تاجر کی کمر توڑنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو زمین بوز کرنا چاہ رہے ہیں جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ اس شہر میں یا اس ملک میں جو کاروبار ہو رہے ہیں کہ آپ اس کو بھی برباد کرنا چاہ رہے ہیں آپ اندازہ اس بار سے لگا لیں کہ ایک دکاندار اگر ایک دکان رکھتا ہے جسے وہ اپنی ریٹیل شوپ کے نام سے استعمال کرتا ہے یا جسے وہ کاروبار کر رہے ہیں باقی گودام اس نے اپر اپنے رکھے ہوئے ہیں ایک گودام ہیں دو ہیں تین ہیں سب کے شیٹر بند ہیں ان سب شیٹروں بند شیٹروں پر بھی چھے آزار روپے ٹیکس لگے لاغو ہو رہے ہیں اب اس کی ایک دکانیں دو ہیں تین ہیں سب کے چھے چھے آزار روپے کے حساب سے ٹیکس لگے گا کون پے کرے گا یہ ٹیکس کچھ تو ایسے بیچارے ہیں کہ جن کی دکان کا کرایا پانچ آزار روپے وہ نو آزار روپے ڈل بل آپ کو کیسے دیں گے تو خدارہ ہوش کے نا کن لیں آپ ایسے اقدامات نہ کریں جس سے اس شہر کی عوام کو مزید پریشانیوں کی طرف آپ ڈھکیل رہیں سوولیات ہمیں امید نہیں ہے کسی بھی طریقے کی کہ ہماری حکومت یا ہمارا سندھ حکومت کی طرف سے یا ہماری یہ جو صوبائی حکومت ہے سندھ حکومت ہے اسی طرح ہمارا مہر تو خیر ہم لوارس ہے یہ شہر مہر تو جب آئے گا تو آئے گا آیا بھی تو اس نے یہی رونا دونا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے مال بنانے کے لیے سب معاملات تھے نشے تماشے کرنے پارٹی باروں میں جانے اور اس طرح اچھی اچھی لگجری گاڑیوں میں بھوننا اپنی پارٹی کے جلسے جلوسوں کے لیے بربور پیسہ اکٹھا کرنا یہ سب ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن پبلک کو دینے کے لیے کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے لیکن اس معاملے کے حوالے سے ابھی دو چادر تاجر رہنما ہیں میر اتیق رحمان صاحب ہیں رفیق پراچہ صاحب ہیں اسی طرح الیکٹرونک سمارکیٹ کے جو صدر ہیں ان سب نے جو ہے وہ حکومتی نماندگان سے یا ایف بی آر کے جو نماندیں ان سے ملے بھی ہیں ان سے اس معاملے میں بات بھی کی ہے لیکن یہاں ایک بات میں ابھی کہنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے دیکھا تو ہوگا میڈیا پر اخبارات میں کہ اتجاج تو بھرپور ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف مارکیٹوں میں سڑکوں پر جہاں کہیں جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر امفرادی طور پر یا اتماعی طور پر اتجاج کر رہے ہیں لیکن جو اتجاج میں سمجھتا ہوں اگر کراچی کے تاجر ہیں اگر وہ مل کر اس پر کٹھا ہو جائیں کہ جب تک اس کا کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہم نے یہ بل ادا نہیں کر رہے ہیں تو جیسا کہ تاجر برادری نے بھرپور اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ جب تک اس کا کوئی معاملہ اماسد بیٹھ کے حل نہیں کرتے تب تک ہم ان کی جو بلنگ ہے کہ ای کا اس طفعہ کا جو بل ہے اب دیکھیں انشاءاللہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے اللہ کریم اس شہر کو شادو آباد رکھے کیونکہ اس شہر میں کیونکہ یہ شہر پاکستان کی بیک بورن ہے یہ شہر ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں گھروں کے چولے جلاتا ہے اور اللہ کریم ہمارے تاجروں ہمارے جو ملک کے سیاستدان ہیں خصوصاً میں کراچی شہر کے حوالے سے جو کراچی شہر کی نمائندہ جماتے ہیں ان کے حوالے سے بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ان کے دل میں اس شہر کراچی کے لیے محبت پیدا کر دے کہ وہ اس کے لیے کام کر سکیں اس کی عوام کے لیے کام کر سکیں اس شہر کو لا وارث نہ چھوڑیں ورنہ یہ ملک برباد ہو جائے گا یہ شہر برباد ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت